اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے یہ ہزرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزرہ ویلوگ ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں گا میری آج کی ویڈیو آپ کی کیسے لگیں آج میں بہت مزیگی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جھٹ پٹواری ریسپی ہے یہ ہے مٹن چاپس جو میں نے جلدی سے سٹیم کی ہے اور میں نے اس کو فرائے کی ہے بہت سے لوگ مجھ سے یہ ریسپی پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ بہت مزیگی اور کریسپی لگتی ہیں اور یہ آپ کس طرح بناتے ہیں اس ریسپی کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے میں نے کچھ مٹن چاپس لے لیا ہے آپ جتنی مرضی دے سکتے ہیں میں نے اس طرح اچھے سے اس کو دھو لیا ہے آپ نے مٹن چاپس کو سب سے پہلے اچھے سے دھونا ہے میں نے پریشر خکر میں ساری مٹن چاپس کو ڈالیا ہے اور تھوڑا سا میں نے دو سے تین گلاس پانی ڈالیا ہے کیونکہ میں نے اس کو بوائل کرنا ہے یہاں درکلسن ثابت ہی ڈال دیا ہے تھوڑی سی لال میچ حلدی اور نمک ایک سے ڈیڑھ چپنچ آپ ڈال لیں اور میں نے اس کو پندرہ منٹ دس منٹ آپ گلا لیں اور میں نے مٹن چاپس کو دس منٹ پریشر لگانے کے بعد نکال لیا ہے اور اس کو اچھے سے گلایا ہے مطلب کیونکہ بعد میں میں نے اس کو فرائے بھی کرنا ہے یہاں پہ میں نے دو عدد انڈے لیا ہے اگر کم پڑھنے تو آپ اس مکسچر کو دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں انڈوں کو میں اچھے سے پھینڈ لوں گی یہاں پہ میں نے دو چمچ سویا ساوس کی ایڈ کی ہیں اب جو انڈے ہیں اس کو اچھے سے پھینڈ کے آپ نے سویا ساوس اور کالی میرچ پیسی ہوئی اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ذائقے کے مطابق اور میں اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھوں گی اس لیے کیونکہ میں نے بوائل کرتے ہوئے بھی نمک ایڈ کیا نمک آپ اپنی ذائقے کے کارڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اگر کم پڑھ دے ہم دوبارہ سے اس مکسچر کو ایڈ کر لیں گے اور یہاں پہ جو میں نے مٹن چاپس گلائی ہیں سب سے پہلے میں اس کو انڈے میں ڈپ کروں گی اور اس کو سٹیم کرتے ہیں ایک وہ ریسپی بھی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ کسی دن شیئر کروں گی لیکن یہ جھڑپٹ والی ریسپی ہے آپ نے سب سے پہلے انڈے کی کوٹنگ کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ نے میدہ جو ہے میں نے اس کو رکھا ہوا یا کون فلور آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے میدہ اور کون فلور تھوڑا سا مکس کر کے اس کو رکھا اور اس کی کوٹنگ کیا میں پھر انڈے کی کوٹنگ کروں گی اور اس کے بعد میں انڈ پر بریڈ کرمز یا رس اگر آپ کے پاس پڑے اس کو کرش کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اتنے مزے کے لگتے ہیں اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں اگر آپ کے پاس گیسٹ آگئے ہیں یہ جھڑپٹ والی ہے آپ کو میرینیٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور یہ جھڑپٹ والی ریسپی ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کو میکسیمم پچیس منٹ لگتے ہیں تیار ہونے میں دس منٹ آپ گلائیں اس کے بعد آپ اس کی کوٹنگ کریں اس کو فرائے کریں اور اپنے گیسٹ کے ساتھ اس کو شیئر کریں یہ بہت کرسپی بھی ہوتے ہیں اور اندر سے کچھی بھی چوپس نہیں ہوتی تو میں نے سب سے پہلے انڈے کی کوٹنگ کی ہے پھر میں نے میدے کی یا کون فلور کی آپ کوٹنگ کریں اور اس کے بعد میں نے پھر انڈے کی کوٹنگ کی ہے پھر آپ بریڈ کرمز یا رسٹ کا جو میں نے بتایا ہے کہ اس کو کرش کر کے آپ وہ بھی رسٹ کو بھی یوز کرتے ہیں اور میں نے اس ٹائم رسٹ کو یوز کیا کیونکہ میرے پاس بریڈ کرمز اس ٹائم اویلیبل نہیں تھے دونوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس طرح میں بتا رہی ہوں آپ نے اسی ریسپی کو فالو کرنا ہے ساری چاپس کو میں نے کوٹنگ کر لی اور میں باری باری اس کو فرائے پین میں فرائے کروں گی آپ نے آنچ کو ہلکے رکھنا ہے تاکہ اوپر سے ریڈ ہو کے جل نہ جائے اور اندر سے کچھا نہ رہ جائے میں نے آئل کو لائٹ ہیٹ پر گرم کیا اور اس کے بعد باری باری ساری چاپس کو اس میں ڈال دیا جیسے یہ تھوڑی سی براؤن ہوگی تو میں اس کی سائٹس کو چینج کر دوں گی آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا اور اتنا اتنی مزے کی اس کی خوشبو آ رہی تھی اور دین میں نے اس کو ساتھ ساتھ چینج کی ہے اور یہ ہماری جھٹ پٹ واری ریسپی مٹن چاپس کی تیار ہے میں نے ایک ڈش میں اس کو باری باری نکال لی ہے اور اس کو آپ کیچپ کے ساتھ ساس کے ساتھ کسی بھی ساس کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا میری آج کی آپ کو ریسپی کیسی لگی